موسیقی اسلام علیکم جین آز جین آپ دیکھ رہے ہیں ورنو ور نیوز میں حسین ہیچ زفر آٹھ کیا آپ کو یہ چلتے ہیں اپنے کیم خبروں کی طرح نمبر اسلام کی شان میں غستاخانہ ٹوئٹ پر بی جے پی لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بی جے پی کی یوت ونگ یوبا مورچا کے سابق سیکیٹری ہرشیت سریواستو کو اسلام مخالف بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے جس پر الزام ہے کہ وہ نفرت انگیز ٹوئٹ کے ذریعے ماحول کشیدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہرشیت سریواستو کو بی جے پی ترجمان نوپورٹس شرمہ کے غستاخانہ بیان کے چار دن بار گرفتار کیا گیا ہے جبکہ ہرشیت کی ٹوئٹ کو حضب کر دیا گیا ہے میار رہے کہ اس سے قبل بی جے پی کے مرکزی ترجمان نوپورٹس شرمہ نے ایک ٹی وی چینل کے پرگرام میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالق غستاخانہ گفتگو کی تھی بی جے پی کے ترجمان کے غستاخانہ بیان پر بھارت اور بیرون ملک شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے جس کے بعد بی جے پی نے نوپورٹس شرمہ کی رکنیت معتل کر دی تھی ہوتو اور سیدرہ سے بھارتی مسلمان ہندووں کے مذہبی تاثب کا شکار ہیں وہاں بہانے بنا کر مسلمانوں پر تشدد کیا چاہتا ہے حتیٰ کہ جان سے مارنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا قطر قیعت اور ایران بھی بھارتی سویروں کو طلب کیا گیا اور ان کو مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے کے خلاف اپنے جذبات سے تحریری طور پر آگاہ کیا گیا مختلف کیلچی ممالک ایران مصر میں نہ صرف احتجاجی مظاہریں جاری ہیں بلکہ بیشتر ممالک میں بھی بھارتی ایشیا کے بائیکارٹ کی مہم بھی شروع ہو چکی ہے واضح رہے کہ بھارتی وزیر آزم ندیندر مودی خود بی جے پی کے دہشتگرد ونگ آر ایس ایس کے بنیادی اور تحیات رکن ہے ذرا کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کا ان شرمناک اور مضموم بیانات پر رد عمل ان کے مذہبی جذبات کا اظہار بنیادی حق ہے بھارت کو اقوام متاہدہ یا بین الاقوامی طاقتوں کی طرف سے کبھی کسی دباؤ کا سامنا نہ رہا ہے نہ اس کو کوئی خوف ہے یہ اسلامی ممالک بشمول پاکستان کا فرض ہے کہ بھارت پاو ڈباؤ ڈالے کہ وہ نہ صرف اس واقعہ پر معافی مانگیں بلکہ بھارتی مسلمانوں کے اقلاع موتی سی بانا کاروائیوں کو مستقل بنیادوں پر روکنے کے لئے فور اقدامات کریں اسلامی ممالک بلخصوص عرب ممالک میں تو ان غستاخانہ بیانات پر سرکاری اور عوامی سطح پر مضمتی بیانات کے ساتھ ساتھ مظاہروں اور بھارتی ایشیا کے بائیکارٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرہ کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی بیان حلفی کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ دعا زہرہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ جانا چاہے یا رہنا چاہے رہ سکتی ہے اچھی پولیس نے دعا زہرہ کیس کی سمات کے سلسلے میں لڑکی اور اس کے شوہر کو عدالت میں پیش کر دیا جبکہ عدالتی حکم پر والدین کی دعا سے ملاقات کروا دی گئی اس موقع پر پروسیکیوٹر چرنل سندھ نے عدالت سے استدعا کی کہ دعا کی بازشابی کی درخواست نپٹا دی جائے اور باقی معاملات کے لیے کیس ٹرائل کورٹ بھیج دیں دس جون کو دعا کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنا ہے کسٹڈی پنچا پولیس کے حوالے کی جائے تاکہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جا سکے عدالت نے درخواست گزار کے وقیل سے مقالمہ کیا کہ بچی کا بیان ہو چکا ہے آپ جذباتی کیوں ہو رہے ہیں عدالت نے دعا کے والد سے استفسار کیا کہ آپ کا کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پر محمدی قازمی نے کہا کہ میری شادی کو سترہ سال ہوئے ہیں اور میری بچی کی عمر سترہ سال کیسے ہو سکتی ہے اس پر جسٹس جنید غفار نے کہا کہ ہمارے پاس دعا زہرہ کا بیان ہے ہم نے سپریم کورٹ اور وفاقی شرع عدالت کے فیصلوں کو دیکھنا ہے آپ ملاقات کر لیں ان سے ہم چیمبر میں ملاقات کروا لیتے ہیں عدالت نے تمام افراد کی تلاشی لینے اور دعا کی چیمبر میں والدین سے ملاقات کی ہدایت کی عدالت نے پولیس کو ہدایت کی کہ دس منٹ کے لیے دعا کی والدین سے چیمبر میں ملاقات کروا دی چاہے عدالتی حکم پر پولیس نے والدین کی دعا زہرہ سے دس منٹ ملاقات کروائی جو ختم ہوتے ہی پولیس اسے واپس لے گئی جبکہ بیٹی سے ملاقات کے بعد دعا کی والدہ زارو قطار روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی بعد عزا عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جس پر آج ہی حکم سنانے کا کہا گیا ہے واضح رہے کہ دعا زہرہ کی میڈیکل ریپورٹ میں اس کی عمر سولہ سے سترہ سال بتائی گئی ہے جبکہ دعا کے والد محمدی قازمی نے بیٹی کی میڈیکل ریپورٹ کو عدالت میں چیننج کیا ہے اور جی ناظرین اسی کے ساتھ کیا آپ کو بتاتے چلیں پہلا ونڈے ویسٹرن ڈیز کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ چاری ایک کھلاڑی آؤٹ ملتان ویسٹرن ڈیز نے پاکستان کے خلاف پہلے ونڈے میچ میں چودہ آورز میں ایک ویکٹ کے نقصان پر پینسرڈ رنز بنا لی ہیں تفصیلات کے مطابق ویسٹرن ڈیز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا جس پر شائے ہاپ اور کل میئرز نے میدان میں اتر کر کھیل کا آغاز کیا لیکن کل میئرز صرف تین رنز بنا کر شاہین شاہ فریدی کی گیند کا نشانہ بنے ٹاس کے بعد میں زبان سے گفتگو کرتے ہوئے بابر آزم نے کہا کہ اگر ہم ٹاس جیت جاتے تو پہلے بالنگ ہی کرتے ہر سیریز اہم ہوتی ہے ملتان کی پچ بیٹنگ کے لیے لزازگار ہے امید ہے کہ آخری سیریز کی کاردگردگی کو برقرار رکھیں گے کومی ٹیم میں بابر آزم فخر زمان امام الحق محمد رزوان شداب ادنواز رو فارس شاہین شاہ فریدی اور حسن علی شامل ہیں